اَلُو اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگوں عبوالوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں سلسلے کا وقت ہوا ہے آسان فتوہ آئیے ایک بہتی خوبصورت فتوہ سنتے ہیں کیا فرماتے علماء اکرام ان مسائل کے بارے میں سالگرہ یعنی برچ جے منانا کیسا ہے سالگرہ کا کھانا کھانا کیسا ہے ہے نا کومن سوال ہے نا وہ سوال جس کی ہم سب کو حاجت ہے جی بدلی شل کے ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب آئیے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر سالگرہ کی تقریب ممنوعات شرعیہ مثلاً بے پردگی موسیقی گانے باجے اجنبی مردوں عورتوں کا اختلاق تالیہ وغیرہ گناہوں سے پاک ہو تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ ذکر و درود اور تلاوتِ قرآن اور کسرتِ نوافل کی ادائیگی کی صورت میں شکر بجا لائے جائے اور اس کے ثبوت میں خود نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک موجود ہے کہ آپ اپنی ولادت کے دن یعنی بروز پیر کو روزہ رکھا کرتے اور جب اس بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی صحیح مسلم میں ہے حضرتِ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اب آئیے سالگرہ کا کھانا کھانا کیسا ہے اس کا جواب بھی سن لیجئے سالگرہ کا کھانا کھانے میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عام دعوتوں کی طرح ایک دعوت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو عبوالوں سے پوچھو اگر تُبھیں علم نہ ہو